اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر اس وقت آپ کو کراجے کی تازہ تلین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کراجے کے تاجر بجلی پیٹرول اور مہنگائی کی خلاف ڈٹ گئے شہر میں آج شیٹر ڈاؤن ہر تال ہے ناظرین آپ اپنی سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں شہر بھر میں آج تمام مارکٹس سوپر سٹور اور شاپنگ پلازے بن ہیں آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے تاجر رہنمار رزوان عرفان نے کہا کہ تاجر آج پر امن ہر تال کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو پیغام جائے کہ ہم پریشان ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ صدر الیکٹرونکس اور موٹر سیکل الائنس نے کہا کہ اگر ہر تال سے نتیجہ نہ نکلا تو مزید سخت فیصلے لیں گے آپ کو بتائیں صدر الائنس آف مارکٹ محمد عاطف حنیف کا کہنا تھا کہ آج کراچی کی ہول سیل میڈیسن مارکٹ زینب مارکٹ سمیت صدر کی تمام مارکٹس بند ہیں اس کے علاوہ ملیر لانڈھی اور کورنگی کی بھی تمام مارکٹس بند ہیں دوسرے جانب آپ کو بتائیں کہ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن مہنگائی کے خلاف میدان میں آگئی آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز کے جانب سے کل پیہ جام ہر تال کا فیصلہ کیا گیا ہے ریپورٹس کے مطابق جنرل سیکٹری نبیل تارک نے کہا کہ دو ستمبر بروز ہفتہ تمام بکنگ ایجنسیاں بند رہیں گی جبکہ ہر تال بجلی بلز اور پیٹرول کے قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہے ان کا کہنا تھا کہ گوڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ کسٹمز حکام کی زیادتیوں کو بند کیا جائے این اے چے کے جانب سے بیجا جرمانوں کو بند کیا جائے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہر تال غیر موینہ مدت تک جا سکتی ہے